لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے جنت کا کچھ حال جانتے ہیں ایک متفق علیہ روایت سے جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے یہ وہ کلام ہے جو میرا پاک پرورتگار جنت میں جنت والوں سے کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی جنت والوں کو یہ سعادت ہوگی کہ وہ سارے کے سارے کلیم اللہ ہو جائیں گے جن سے اللہ کلام کرے گا جنت میں میرے رب کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہے خاص کرم ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں جنت میں جانے والا بنائے امین یا رب العالمین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول لی اہل الجنہ میرا پاک پرورتگار کلام فرمائے گا جنت والوں سے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کی نعمتیں ان کو عطا ہو جائیں گے اس کے بعد مخاطب کر کے فرمائے گا اے اہل جنت وہ عرض کریں گے فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہیں اور ساری خیر اور ساری بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہیں جس کو چاہے عطا فرمائے جس کو چاہے نہ عطا فرمائے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوگا ہل رضی تم کیا تم خوش ہو کیا تم راضی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی نعمتوں سے نوازنے کے بعد بھی میرے رب کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ بندوں سے پوچھے گا اے میرے بندوں راضی ہو اتنی محنتیں جو کی تھیں گناہوں سے بچے تھے سبر کیا تھا آج یہ ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دیئے اس پہ راضی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ کے شکر گزار بندے فیقولون وہ کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَا يَا رَبِّي اے رب ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم راضی نہ ہو وَمَا لَنَا لَا نَرْضَا يَا رَبِّي ہماری تو حیثیت کوئی نہیں تھی مقام کوئی نہیں تھا آپ نے تو ہم سے کہا تھا تم وہ ہو کیا دیکھا ہے تمہیں تخلیق کس چیز سے کیا ہے ایک نطفے سے بنائے گئے ہو ایک ایسے نطفے سے ایک ایسے پانی سے اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو پلید کر دیتا ہے کپڑے بدن سے نکل جائے تو خسرواز میں واجب ہو جاتا ہے اس سے ہم نے تمہیں بنایا ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے ہمارے رب تو نے ہمیں نواز دیا اتنی نعمتیں دے دیں تو نے تو ہمیں بنایا تھا اور ختم کر دیتا کچھ نہ دیتا تو بھی کوئی بات نہ تھی لیکن تو نے ہمیں یہ عزت سے جو نوازہ ہے یہ بہت ہے تو نے ہمیں وہ عطا کیا ہے جو اپنی خلق میں کسی کو عطا نہیں کیا نہ ملائکہ کو ملا نہ حشرات کو ملا نہ جانوروں کو ملا نہ کھڑے مکڑوں کو ملا نہ ڈائنیس آرز کو ملا نہ بڑی بڑی مچھلیوں کو ملا کسی کو نہیں ملا جو ہم کو ملا تیری کرم سے ملا تیری رضا سے ملا وَمَا لَنَا لَا نَرْدَا يَا رَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِي اَحَدًا مِن خَلْقِكَ مَا لَمْ تُعْتِي کسی کو نہیں دیا احدا کسی کو بھی نہیں من خلقِك تیری بنائی ہوئی خلق میں سے فَيَقُول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب کہے گا اَلَا عُطِيْكُمْ اَفْضَلُ مِن ذَالِكِ اے میرے بندوں تمہیں کیا اس سے بھی زیادہ نہ عطا کرنوں اللہ اکبر وہ رحیم ہے نا وہ کہتا ہے میں الرحیم ہوں رحمت مجھ پہ ختم رحمانیت مجھ پہ ختم کریمیت مجھ پہ ختم میں الکریم ہوں الرحیم ہوں والرحمن ہوں میں ہی تو المالک ہوں ذو الجلال والاکرام میں ہوں میں ہوں میرا رب کہتا ہے پوچھتا ہے اَلَا عُطِيْكُمْ مَفْضَلُ مِن ذَالِكِ آؤ بتاؤ تمہیں اس سے بھی اچھی چیز نہ دے دوں وہ کہیں گے اللہ اکبر باری تعالی اس سے اچھی بھی چیز کیا ہوگی ہم تو نعمتوں میں اس مقام پر بیٹھے ہیں کہ اس سے اور اچھی چیز کیا ہوگی اس جنت میں اس کی نعمتیں اس سے افضل کیا اللہ تعالی فرمائیں گے میں تم کو اب اپنی دائمی اور عبدی رضا مندی دیتا ہوں وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِ فَلَا أَسْقَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدًا اور ایسی رضا اور خوشنودی کا توفہ دیتا ہوں کہ اس کے بعد تم سے کبھی نراز نہ ہوں گا اللہ اکبر تمہیں ایسے کام کرو گے ہی نہیں آج کے بعد جس سے میری نرازگی آئے بس صدا تم میری نعمتوں میں رہو گے نعمتوں کے سائے میں رہو گے میرے کلام میں رہو گے دیدار میں رہو گے اللہ اکبر جنت اور اس کی ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد یعنی یہاں پر تو حدیث ختم ہو جاتی لیکن اب اس کی تشریح ذرا دیکھ لیں مختصرا ویسے تو آہستہ آہستہ بیان کی ہے میں نے لیکن جنت اور اس کی ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اس رب کریم کا اپنے بندوں سے پوچھنا تم راضی ہو خوش ہو مطمئین ہو بجائے خود یہ بزات خود جو ہے نا میرے رب کیا یہ کلام ہی کتنی بڑی نعمت ہے اور ساتھ یہ نعمت دے دینا کہ میرے بندوں جاؤ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا ساری 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 زندگی عبدی زندگی جاؤ یاشی کرو عیش کرو مدے کرو مسررت کرو لذت اٹھاؤ بے شک تم نے میرے لیے جو کام کیا تھا مجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا تھا آؤ آج تمہیں ہم راضی کرتے ہیں اور جب رب راضی کرتا ہے تو بس پھر ورضوان من اللہ اکبر اور لذت اور مسررت میں اعلان رضا سے بڑھ کر اعلان رضا سے بڑھ کر صرف دیدار الہی ہے بس بس اللہ کی رضا سے بڑھ کر صرف دیدار الہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو جنتوں کی خواہش کرنے والوں یہ مسردہ بھی سنو تمہارا رب تم سے کلام کرے گا اللہ اکبر اور اپنی رضا کا اعلان کرے گا اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم